السلام علیکم ناظرین و سامعین ایٹی آر اردو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو انت تک دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے آپ کے سامنے ہر کوشن ایک نیا ہوگا آپ کو اس سے سمجھنے میں مدد ملے گی چلیے تو پھر ہم یہاں پر سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ انسٹرکشن سے ہدایات دیے گئے ہیں اسی طرح سے ہدایات اردو میں بھی ہندی میں بھی سب لانگویج میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ زبانون کا ہے اگر انہوں نے چوز کیا ہے تو وہ اکیانوے سے ایک سو بیس تک کا ہی آنسر دیں تو یہاں پر دیکھ لیجئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک پیراغراف دیا ہے جسے آپ کو تقریباً یہاں دے اکیانوے سے ننانوے تک اس پیراغراف سے ہی کوشن پوچھے جائیں گے یہ پیراغراف پڑھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر یہ پیراغراف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آنسر کرنے میں آسانی ہوگی آپ بتا پائیں گے کہ کیا چیزیں کس طرح سے پوچھی جاتی ہیں کیا پوچھا گیا ہے اور آپ کا آنسر بلکل سٹیک ہوگا تو چلیے پھر اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر اکیانوے ہے جو اسی سے ہے پوچھا جا رہا ہے سائنس نے زیادہ پیداوار کو حاصل کرتے ہوئے روکا ہے سائنس نے زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے کس چیز کو روکا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے قہد سالی کو روکا ہے آئیے یہاں پر دیکھئے اس میں بھی دیا گیا ہے یہاں پر کہ کئی جگہ کہ زیادہ ایک حد تک زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے قہد سالی کو روکا ہے یہ اس لئے اس کا صحیح جواب ہوا اسی طرح سے بانوے نمبر میں ہے کہ دنیا بھر کی تہذیبوں کو کر دیا ہے کیا کر دیا ہے اس کا صحیح جواب ہے چار نمبر قریب سے قریب تر کر دیا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں پر پوچھا گیا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ دنیا بھر کی تہذیبوں اور قوموں کو قریب سے قریب تر کر دیا یعنی سائنس نے قریب سے قریب تر کر دیا ہے سوال نمبر تینتالیس ہے آپ کے سامنے اب کہ ریڈیو ٹیلی ویزن اخباروں اور سلو لائٹ فلموں کی مدد سے کیا پہنچ جاتا ہے یعنی ترانو کا صحیح آنسر ہے ترانو کا کہ فیشن کا انداز ان ساری چیزوں نے یہاں پر دیکھیں یہ فیشن کا انداز ریڈیو ٹیلی ویزن اخباروں اور سلو لائٹ فلموں کی امداد سے کئی دوسرے ملکوں تک پہنچ جاتا ہے اس طرح سے سوال نمبر چورانوے آپ کے سامنے ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے سائنس کی بدولت کس میں بڑی ترقی ہوئی ہے کس چیز میں بڑی ترقی ہوئی ہے سائنس کی بدولت چورانوے کا صحیح آنسر ہے کہ سنعت و حرفت میں بڑی ترقی ہوئی ہے اس کا جواب بھی اگر آپ یہاں تلاش کریں تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا کہ سنعت و حرفت میں سائنس کی بدولت بڑی ترقی ہوئی ہے چلی اسی طرح سے اب پنچانوے نمبر کوشن دیکھتے ہیں اس کو بھی اسی سے پوچھا جا رہا ہے پنچانوے میں کہ دوسرے ملکوں میں سامان فروخت کرنے میں لحاظ رکھا جاتا ہے تو پنچانوے کا صحیح آنسر سب سے پہلے ہم بتائیں کہ خوشنما اور خوبصورت معیار کا اگر آپ دوسرے ملکوں میں سامان فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو لحاظ رکھنا ہوگا دیکھئے لکھا ہے دوسرے ممالک میں سامان فروخت کرنے کے لئے خوشنما اور خوبصورت معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو پنچانوے کا آنسر بھی آپ سمجھ گئے کہ بالکل کریکٹ ہے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے سوال نمبر چھانوے ہے حاصل کی جمع کیا ہے حاصل کی جمع حصول ہے اس کا صحیح جواب آفشن ٹو ہے سنتانوے نمبر ہے خوبصورت کا متضاد اپوزٹ شبد کیا ہے خوبصورت کا بدصورت یہ بچپن سے پڑھتے آئے ہوں گے اس کا صحیح جواب آفشن ٹو ہے انٹانوے میں بھی آپ پوچھا جا رہا ہے آپ سے سائنس کی وجہ سے آج کی معاشرت میں نظر آتی ہے معاشرت انہیں شوشل کو کہتے ہیں سماج کو کہتے ہیں آج کی معاشرت میں کیا چیز نظر آ رہی ہے تو انٹانوے کا صحیح جواب ہے آفشن ٹی تین صفائی خوبصورتی اور تندرستی نظر آتی ہے آئیے ایک مرتبہ ہم اس کو بھی یہاں پر دیکھیں کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو یہاں پر لکھا ہوگا آج کے معاشرت میں نظر آتی ہے یہاں پر پہلا ایلائن میں آج کی معاشرت میں جو صفائی خوبصورتی اور تندرستی نظر آتی ہے اس کا سہرہ سائنس کے سر ہے چلیے یہ تو ہو گیا اب 99 نمبر کوشن دیکھئے کہ اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ سائنس نے بیماریوں اور قہد سالی کے مقابلے کے لیے کیا کیا سائنس نے اس کا صحیح جواب ہے آفشن ٹو کئی طور طریقے وسق کیے ہیں سوال نمبر 99 کا انصر بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا چلیے اب اس کے بعد جو ہے دوسرا جو پیرگراف ہے یعنی وہ اشہار سے ہے تو یہاں پر بھی وہی پوچھا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ نیچے دیئے ہوئے شیری حصے کو پڑھئے اور جو اس سے کوشن پوچھے جائیں گے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے گا اس میں سے آپ کو ایک سو سے ایک سو پانچ تک کوشن پوچھے جائیں گے اس میں سب سے پہلے یہ شیر دیا ہے کہ یہ عارضو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے بہت دھیان سے سمجھئے اس کو پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرح عارضو کرتے اب اس کے بعد ہے کہ میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارا کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جس تجو کرتے جو دیکھتے تیری زنجیر زلف کا عالم اسیر ہونے کی آزاد عارضو کرتے نہ پوچھ عالم برگشتہ طالعی آتش برستی آگ جو باران کی عارضو کرتے یہ حیدر علی آتش کا شیر ہے اس سے ہم سے کوشن پوچھا جائے گا دیکھیں کوشن پہلا یعنی سما کوشن ہے شائر کو کون میسر نہ ہوا شائر کو وہاں پر یہ ڈاریکٹ کہا ہے کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا تو آفشن ٹو اس کا صحیح ہے ایک سو ایک دیکھئے ایک سو ایک میں پوچھا جا رہا ہے شائر کی طرح کون حبیب کی جستجو کرتے ہیں اس کا صحیح جواب ایک سو ایک کا آفشن ٹو ہے مہو مہر بھی جستجو کر رہے ہیں اب اس کے بعد سوال جو ہے ایک سو دو آپ کے سامنے ہے اس میں ہے کہ تیسرے شیر میں شائر اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتا ہے شائر میں شائر اسیر ہونے کی یعنی اسیر کہتے ہیں قید ہونے کی آرزو کر رہا ہے خواہش کر رہا ہے تو ایک سو دو کا صحیح جواب ہے آفشن ٹری ایک سو دو کا آفشن ٹری یعنی محبوب کے زنجیر زلف کو دیکھ کر آزاد آرزو ہونے کی خواہش کر رہا ہے سوال نمبر ایک سو تین ہے برستی آگ اس کے بعد دیکھ لیجئے خالی جگہ ہے کی آرزو کرتے زیل میں دیئے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھریے تو اس کا ایک سو تین کا صحیح جواب ہے آفشن تین بارہ برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے سوال نمبر ایک سو چار ہے یہاں پر جمع آپ سے پوچھ رہا ہے جمع بتائیے کی جمع کیا ہے کہ حبیب کی جمع ہے کیا احباب آفشن ون ایک سو چار کا آفشن ون ہے ایک سو پانچ نمبر میں ہے اب دیکھئے پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر پہلے شعر میں کیا آرزو کر رہا ہے پہلے شعر میں شاعر محبوب کو گل کے روبرو کرنے کی آرزو کر رہا ہے اس کا آفشن تھری سہی ہے آپ نے ایک سو پانچ تک پیرگراف سے آنسر دیا آپ کا آنسر بلکل کریکٹ ہوا ہوگا سٹیک رہا ہوگا کوئی دقت نہیں ہوگی لیکن اب یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دینا ہے لاجکلی کوشن آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تھوڑا سا آپ دھیان سے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد آنسر دینے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے اب اس کے بعد نیچے دیئے ہوئے سوال کو پڑھئے اور دیئے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے تو یہاں سے اب آپ کے پیشہ وہ پروفیشن سے متعلق سوالات ہوں گے جس سے منسلک ہونے کی خواہش آپ کے دل میں ہے اگر آپ کے دل میں ایسی خواہش ہے تو آپ اس کا صحیح جواب دیجئے گا اور آپ کی امید برائے گی آپ کامیاب ہوں گے پھر آپ تو اس پیشہ کے لیے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں بعد میں اب ان سوالات کو ہم حل کرتے ہیں یہاں پر لکھا پہلا سوال دیکھ لیجئے پہلی جماعت کے زبان یعنی پہلے فرشٹ کلاس میں آپ ہیں اس کے لنگویج کے لیے کی نسابی کتاب یعنی سیلیبس بک حرف تہجی دو حرفی الفاظ سہ حرفی الفاظ یعنی سب سے پہلے تو حرف تہجی آپ کہہ لیجئے الفابیٹ کو کہتے ہیں دو حرفی لفظ جیسے یہ دو حرفی ایک حرف دال ہے دوسرا حرف واو ہے تو اسی کے بارے میں کہیں دو حرفی لفظ سہ حرفی الفاظ اور پھر کہانیوں اور نظموں سے شروع ہوتی ہے یعنی ایک سیکوینس بتا رہے ہیں ترتیب بتا رہے ہیں کہیں کہ اس نسابی کتاب میں کون سا انداز نظر اپنا آیا گیا ہے کہ اگر اس طرح سے لکھا ہو کتاب تو اس ترتیب ایسی ہو تو ایسے سیلیبس بک میں پاتھے کرم میں کون سا انداز نظر ہے درجہ زیل میں سے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن ون یعنی نیچے سے اوپر کا بچے کو ہم پہلے فرشٹ اسٹیپ سیکنڈ اسٹیپ تھرسٹیپ یہاں سے کہ اوپر ہم جاتے ہیں یہ انداز نظر ہے چلیے سوال نمبر ایک سو ساتھ ہے یہ بہت انپورٹنٹ ہے اس کے لیے آپ یاد کر لیجئے اس کو یہاں پر کوشن پوچھا گیا پڑھنے میں دشواری کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے آفشن ہے ڈس لیکسیا آفشن ٹو ہے ڈس گریفیا آفشن ٹری ہے ڈس کلولیا آفشن چار ہے ڈس فورسیا فوریا تو کیا چیز اس کا صحیح جواب ہے تو آفشن ون اس کا کریکٹ ہے ڈس لیکسیا پڑھنے میں دشواری اگر ہو تو وہ ڈس لیکسیا ہے اور اسی طرح سے اگر لکھنے میں دشواری ہو ڈس گریفیا ہے اسی طرح سے ڈس کلولیا میتھمیٹکس ہے ریاضی حساب میں اگر دشواری ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈس کلولیا اسی طرح سے نمبر چار ہے غم و اندو یعنی جذبات سے تعلق ہوتا ہے تو وہ ہے ڈس فوریا تو اس طرح سے اس کا صحیح جواب آفشن ون ہوا سوال نمبر آٹھ دیکھئے ایک سو آٹھ میں پوچھا جارہا زبان کے کلاس میں لکھنے کی شروعات کرنے کے لئے استاد کو چاہیے استاد کو کیا چاہیے آفشن ون ہے موضوع کے بارے میں طلبہ سے غور و فکر کرنے اور نئے خیالات یگجا کرنے کے لئے کہے بلکل یہی صحیح ہے اگر بچے کو ہم اگر سکھانا چاہ رہے تو نئے خیالات جتنے وہ یگجا کر سکیں وہ بیشٹ ہے چلیے سوال نمبر ایک سو نو اب دیکھئے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ایک سو نو میں کہ ایک بچہ بنیادی طور پر مادری زبان سیکھتا ہے مادری زبان ایک بچہ کس طرح سے سیکھتا ہے سوال نمبر ایک سو نو کا صحیح جواب ہے سن کر تو ایک کس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر ایک سو دس ہے پوچھا جا رہا ہے کہ درجہ زیل میں کس کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے کس چیز کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے بولنا اور لکھنے کا شمار تخلیقی مہارتوں میں ہوتا ہے ایک سو تین اس کا صحیح جواب ہے سوال نمبر ایک سو گیارہ ہے آپ کے سامنے اس میں پوچھا جا رہا ہے لمبا ہے توڑا سا سمجھی اسی طرح سے لوجکلی کوشن ہے کہ تیسری جماعت کے طلبہ کو ایک نظم پڑھانے کے بعد کرونا یہ نام ہے نے فیصلہ کیا ایک ٹیچر ہے تیسری جماعت کی وہ بچوں کو نظم پڑھاتی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ انہیں کچھ کام دے کچھ کام دینے کے بارے میں سوچی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ درج زیل میں سے اسے کون سا کام دینا چاہیے یعنی وہ ٹیچر کرونا کون سا کام بچے کو دیں گے کہ بچے پوری اس میں سرگرمی سے شریک ہو سکیں اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو دیکھئے افشن میں الگ الگ افشن ہے کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے نظم کے آخر میں دیئے گئے سوالوں کے جواب لکھنے کے لئے کہا جائے تو بچے بالکل بھی انٹریسٹڈ نہیں ہوتے ہیں نمبر دو میں ہے کہ بچوں سے نظم کے بارے میں مختلف گروپوں میں اپنے جواب دینے کے لئے کہا جائے تو بالکل صحیح بات ہے اگر اس کو وہ اس بیچ میں بات بھی کر لیتے ہیں انٹریسٹ بھی لیتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرنا اچھا بھی لگتا اس طرح سے یہ بالکل کریکٹ ہے اس کا آنسر آنسر ٹو ایک سو بارہ اس کے بعد ہے کوئشن آپ کے سامنے تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کوئشن ہے کہ زبان سیکھنے کے حوالے سے درجہ زیل میں سے کون درست ہے زبان سیکھنے کے حوالے سے کون سی بات درست ہے ایک سو بارہ کا صحیح آنسر آپ اگر دیکھیں تو وہ ہے یہاں پر تین نمبر میں کہ ہر بچے میں زبان سیکھنے کی پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے یہ صحیح ہے ایک سو تیرہ نمبر کوئشن دیکھیں اس میں ہے زبان سیکھنے زبان سیکھنے کے لیے درجہ زیل میں سے کون سب سے اہم ہے کون سب سے اہم ہے اس میں تو ہمیشہ جہاں پر بھی دیکھیں سماج سے بات ہو تو اس کو کیجئے شوشل انٹریکشن یعنی سماجی تعامل اگر ایسا ہے سماج کی بات جہاں آگئے آپ آنکھ بند کر کے اس کو کیجئے اور وہ سہی ہوگا آپ کا ایک سو چودہ نمبر کوئشن دیکھیں اس میں ہے کہ سبق میں تصویر یا وضاحتی تصویر کا استعمال کس طور پر ہوتا ہے سبق میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ پکچر لگی ہوئے ہیں اس کا استعمال جو کرتے ہیں وہ کس طور پر ہوتے ہیں تو اس کا دیکھیں صحیح جواب یہ ہے کہ یہ جامی تصورات کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں یعنی جو تصورات ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں اس کو بول نہیں سکتے ہیں اس کی کوئی ایسی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے تو وہ فیگر سے جو ہے کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے بھاوناؤں کو وہ پرکٹ کر دیتی ہیں وہ تصویر بیان کر دیتی ہیں چلیے سوال نمبر 115 یہاں پر ہم دیکھیں گے 115 ہے پوچھا جا رہا ہے اس میں کہ طلبہ کو اچھا مصنف بنانے کے لیے یعنی آتھار رائٹر بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے خوشخط اگر توجہ دے گا تو وہ لکھنا سکے گا قواعد تو صرف زبان کو درست کر دے گا لیکن کیا کرے گا یعنی اس کو کرے کہ استاد کو مصنف بنانے کے لیے کس پہلو پر توجہ دینی چاہیے تو توجہ ہے تأسر پر توجہ دینی چاہیے جتنا اچھا اس پر کیا کرے گا کامنٹ کرے گا اس کو بتائے گا اتنی ہی اس کی بھاونائیں اچھی ہوں گی لفظوں کی تعداد وعداد یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں دیکھ لیجئے ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا اوپر میں کہ یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو یہاں پر پھر پوچھ لیا کوشن پوچھا ہے ڈسلیکسیا کس سے متعلق ہے کس چیز سے یہ متعلق ہے ابھی ہم نے چاروں آفشن وہاں پر جو دیت دیا اس کو پوچھا تھا ذہن خرابی سے متعلق نہیں ہے کردار کی خرابی سے متعلق نہیں ہے ریاضتی خرابی سے متعلق نہیں پڑھنے کی دشوری تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن چار چلیے سوال نمبر 117 ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ متن پڑھنے میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہوتی ہے متن یعنی ٹیکشٹ پڑھنے میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے مطن کے معنی سمجھنے میں اب مطن کے معنی بھی سمجھ پا رہے ہوں چلیے سوال نمبر 117 کے بعد 118 آپ کے سامنے ہے اس میں دیکھ لیجئے لکھا ہے کہ دوسری جماعت کی استاد نشا طلبہ کے زخیرِ الفاظ کو فروغ دینے پر کافی زور دیتی ہے زخیرِ الفاظ شبد بھندار کو کہتے ہیں نشا ایک ٹیچر ہے جو بچوں میں شبد بھندار کو زخیرِ الفاظ کو بڑھانا چاہتی ہیں ورڈ کا زخیرہ جمع کرنا چاہتی ہیں تو کہنے زخیرِ الفاظ میں اضافہ کی سب سے بہترین حکمتِ عملی کون سی ہے یعنی وہ اختیار کریں گی تو کون سی حکمتِ عملی اختیار کریں گی کہ بچے میں زخیرِ الفاظ شبد بھندار بڑھے ورڈ پاور میں اضافہ ہو تو اس کے لیے کئی آفشن دیئے گئے ہیں 118 کا صحیح آنسر اگر دیکھیں تو وہ آفشن 2 ہے اگر آپ پڑھتے بھی ہیں تو دیکھئے پڑھ کے طلبہ موجودہ سیاق میں نئے الفاظ کی معنی کے بارے میں قیاس کرے تو وہ خود بخود اگر قیاس کرے گا تو زیادہ سکھے گا چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 119 ہے اس کو بھی پڑھئے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے دوسری جماعت کا استاذ طلبہ کو مختلف حرکات و سکانات کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی سناتا ہے پوری کہانی سنانے کے بعد کچھ طلبہ سے کہتا ہے کہ وہ اس کہانی کو اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کریں ایسا کر کے وہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ کہانی اگر دوبارہ اپنے لفظوں میں بیان کرواتا ہے تو وہ کس چیز کو ٹیچر جانچنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے پاس چار ہیں تو دیکھئے اس کا صحیح اور سٹیکسا آنسر دیجئے تو آنسر اس کا ہے سننے کی صلاحیت کو جانچ کر آپ کتنا سن پا رہے ہیں سننے کی شکتی اور سن کر سمجھنے کی کتنی آپ میں صلاحیت ہے تو سوال نمبر 120 اب یہاں پر آپ کے سامنے ہے پوچھا جا رہا ہے کہ کلاس روم کی دیواروں پر بہترین تصاویر ہونے کا مطلب ہے جو کلاس روم آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو تصاویر بناتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے تو آپ دیکھئے تو اس کا صحیح مطلب تو یہ ہے کہ پڑھائے جانے والے تصورات سے متعلق تحریری مواد کو دیواروں پر چسپا کرنا اس کا صحیح جواب افشن ٹو ہے چلیے پھر آپ دیکھیں یہاں تک آپ نے سالو کر لیے ہیں اب آپ کا تھوڑا سا ادھر بھی آپ دیکھئے تو یہاں پر ہے کہ 121 سے آپ کو 150 تک کا کوشن سالو کیجئے پھر آپ کو جو ہے ایک اور الگ مزا آئے گا یہاں پر آپ دیکھئے تو ایک پیراغراف پھر یہاں پر دیا گیا ہے اس پیراغراف کو ہم یہاں سے سالو کریں گے جو کوشن پوچھا گیا ہے کوشن دیکھ لیجئے بہت آسان سا کوشن ہے اس کو وہاں سے ہم میچ کر کے بھی دکھائیں گے ہاں تو یہاں پر سوال نمبر 121 سے ہم دیکھتے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے مرزا خاندان کے وقار کو قائم کرنے کے لیے کیا لازمی سمجھتے تھے وقار کو قائم کرنے کے لیے کیا چیز لازمی سمجھتے تھے مرزا تو اس کا صحیح جواب ہے افشن تین درشت مزاجی اور تحکم کو لازمی سمجھتے تھے آپ یہاں پر بھی آئیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز کو وہ لازمی تصور کر رہے ہیں یہاں پر ہے دیکھئے کہ خاندان کا وقار قائم رکھنے کے لیے درشت مزاجی اور تحکم لازمی ہیں یہ وہ سمجھتے تھے اسی طرح سے سوال نمبر 122 میں پوچھا جا رہا ہے وہ اندر سے کیسا انسان تھا وہ اندر سے کیسا انسان تھا 122 کا صحیح جواب ہے نرمدل انسان تھا اس کا بھی جواب آپ کو یہاں پر مل جائے گا کہ وہ اندر سے بڑا نرمد تھا یہ دیکھئے تو آپ کو یہاں پر مل گیا ہے کہ بڑا نرمد تھا یہ آپ کو مل گیا اسی طرح سے 123 نمبر کوشن دیکھئے 23 میں ہے کہ مرزا انارکلی کیا خریدنے گئے کیا خریدنے گئے تھے سلیم شاہی جوتا خریدنے گئے تھے آفشن 2 اس کا کریکٹر ہے یہاں پر دیکھئے لکھا ہے کہ سلیم شاہی جوتا خرید رہے تھے کیا ہے یہ صحیح جواب ہے اس طرح سے آپ آگے 124 نمبر کوشن کو دیکھئے 124 میں ہے مرزا نے اپنا تھاڑ باڑ دکھانے کے لئے کیا ضروری سمجھا نہیں دیکھتا تو اس کا صحیح ہے ایک سو دو جوتے اپنے موٹر میں ہی دیکھیں جوتے کو اپنے موٹر ہی سے دیکھنے کا ارادہ کیا اور یہی اسی سے وہ تھاڑ باڑ دکھانے کیلئے ضروری سمجھتے تھے سوال نمبر ایک سو پچیس ہے جوتے والے نے مرزا کے خدمت میں کس کو معمور کر دیا جوتے والے نے مرزا کے خدمت میں کس کو معمور کر دیا تھا یعنی تو انہوں نے دو کارندوں کو معمور کر دیا تھا ایک سو پچیس کا صحیح آنسر آفشن تھری ہے کہ دو کارندوں کو معمور کر دیا اسی طرح سے سوال نمبر ایک سو چھبیس ہے پوچھا جا رہا ہے یہاں پر جمع کہا کہ احساس کی جمع کیا ہے تو احساس کی جمع احساسات ہے احساس کی جمع احساسات افشن چار اس کا صحیح ہے اسی طرح سے ایک سو ستائیس نمبر میں ہے کہ دوستی کا متضاد کیا ہے اپوزٹ شبد کیا ہے تو اپوزٹ اس کا ہے دشمنی ہے سوال نمبر ایک سو اٹھائیس ہے کہ مرزا کس بات میں مرزا کس بات میں کوتا ہی نہیں کرتا تھا تو ایک سو اٹھائیس کا صحیح جواب ہے افشن ایک ہے کہ ظاہری رکھ رکھاؤں میں کوتا ہی نہیں کرتا تھا سوال نمبر اس کے بعد ایک سو انتیس آئے گا جو آپ کو دوسرے اقتباس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی یہ ایک مقالماتی گفتگو ہے اس سے پوچھا جائے گا ایک سو اٹھائیس نمبر کوشن جو ہے آپ یہاں پر دیکھئے آپ نے جو سولو کیے ہیں اب اس کے بعد ایک سو انتیس سولو کرتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ موٹی نے جب آدمی کو مار گرانے کی بات کی تو ہیرہ نے کیا کہا تو جب انہوں نے مار گرانے کی بات کی تو ہیرہ نے ان سے کہا کہ نہیں دوڑ کر تھان تک چلو یہ ہے اس کا صحیح جواب سوال نمبر ایک سو تیس آپ کے سامنے اب یہ رہا کہ ہیرہ اور موٹی دوڑ کر کہاں کھڑے ہو گئے ہیرہ اور موٹی دونوں دوڑ کر کہاں کھڑے ہو گئے تھے یہ اس کا صحیح جواب ہے کہ اپنے تھان پر کھڑے ہو گئے تھے اسی طرح سے سوال نمبر ایک سو اکتیس ہے جھوڑی بیلوں کو دیکھ کر کیا کرنے لگا یہ ایک ویکتی ہے جو بیلوں کو دیکھ کر اپنا ایک الگ انداز اختیار کیا تھا تو اس کا ہے کہ انہیں پیار کرنے لگا یہ ان کے اندر سے ایک بھاونا جا گی اور اس پر وہ عمل کرنے لگا سوال نمبر اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک سو بتیس ہے اس میں کہ باغ کی جمع کیا ہے باغ کی جمع ہمیشہ یہاں پر جو ہے آفشن ون ہے باغوں ہے یا پھر باغات ہے اسی طرح سے ایک سو تیس ہے نزدیک کا متضاد کیا ہے اس کا دور ہے آفشن ون اس کا بھی کریکٹر ہے ایک سو بتیس اور ایک سو تیس کا صحیح جواب ون ہے چلی ایک سو چونتیس ہے بیلوں کی رفتار تیز کیوں ہونے لگی ایک سو چونتیس نمبر میں تو بیلوں کی رفتار اس لیے تیز ہو گئی تھی کہ اپنا گاؤں کھیت اور باغ دیکھ کر ان کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی یہ عام شخص کا بھی ہوتا ہے اسی طرح سے دیکھیں پوچھا ہے موتی نے ہیرہ سے کیا کہا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا موتی نے ہیرہ سے کیا کہا یعنی گھر بھاگنے کو کہا چلی اس کے بعد ایک سو پیتیس کے بعد اب یہاں سے جو آپ سوالوں کے جواب دیں گے بلکل اسی طرح سے آپ کے پروفیشن سے آپ کے پیشے سے متعلق سوالات ہوں گے جس میں منسلک ہونے کی آت کی خواہش ہوگی ان سوالات کو حل کرتے ہیں تھوڑا سا دھیان سے ایک سو چھتیس نمبر سوال میں پوچھا گیا ہے کہ استاد چونتھی جماعت کے طلبہ کو کسی موضوع پر آزادانہ طور پر لکھنے کی حوصلہ افضائی کر سکتا ہے اگر موضوع متعلق ہو اگر ٹاپک متعلق ہو تو آزادانہ طور پر وہ لکھنے کے لیے حوصلہ افضائی کرے گا اس کو حمد دے گا تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن تین یعنی ذاتی زندگی سے ذاتی زندگی سے اگر متعلق ہوگی تو وہ خود بہت ساری باتیں لکھ سکتا ہے اپنے سے لکھ سکتا ہے اسی طرح سے سوال نمبر 137 ہے کہ زبان کی غیر رسمی آموزش میں کون شامل ہے کہ رسمی آموزش جیسے ہم کہیں پر جا کر پڑھتے ہیں اور غیر رسمی آموزش کہیں پر بھی کچھ بھی کسی جگہ بھی بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں سکھ لیتے ہیں تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ٹو یعنی گھر کا ماحول یہ غیر رسمی آموزش ہے یہاں پر سکتا ہے اسکول میں رسمی ہے زبان کا تربیتی مرکز وہ بھی رسمی ہے زبان کی تجربہ گاہ وہ بھی رسمی جگہ ہے سوال نمبر 138 ہے آپ کی سامنے کے طلبہ سے پڑھی ہوئی کہانی کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے کہنے سے استاد کو کیا جانچنے میں مدد ملے گی استاد کیا چیز جانچنا چاہتا ہے اگر وہ کہانی سنا رہا ہے پھر دوبارہ سے اپنے الفاظ میں بچے سے کہانی اگر بلوایا جائے تو تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمجھ کو جانچنا ہوتا ہے اس سے سمجھ اس کی جانچی جائے گی سوال نمبر 138 کا 2 صحیح ہے تو 149 آپ کے سامنے ہیں یہاں پر پوچھا جا رہا تو اس کو آپ یاد ہی کر لیجئے گا یہاں پر پوچھا گیا ہے لکھنے میں دقت پریشانی کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں لکھنے میں اگر کسی کو دقت ہے پریشانی ہے تو اس کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے افشن 2 چلی 149 کے 140 نمبر میں آپ سالوے کیجئے 140 میں پوچھا جا رہا ہے کہ پڑھنے کا مطلب صرف لکھے ہوئے مطن کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ یہ بھی اہم ہے اہم کیا ہے اس میں 140 کا صحیح آنسر ہے افشن 2 یعنی مطن کے معنی سمجھیں لکھے ہوئے مطن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھ بھی لینا یہ کامیابی ہے اصل میں تو چلیئے اس کے بعد 141 نمبر میں ہے اس بات کی سفارش کی گئی ہے کہ ابتدائی درجات میں بچوں کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے ابتدائی جماعت میں ابتدائی درجات میں ابتدائی کلاسز میں بچوں کی تعلیم مادری زبان میں تو 141 کا صحیح آنسر آپ دیکھیں تو اس لیے ہونی چاہیے کہ بچے فطری ماحول بیدار کرنے کے لیے فطری ماحول کی وجہ سے وہ زیادہ سیکھتا ہے تو آپشن 2 اس کا صحیح ہے چلیئے اس کے بعد ہم سولو کرتے ہیں 142 نمبر کوئشن 42 نمبر میں پوچھا جا رہا ہے کہ پہلی جماعت کی زبان کی نسابی کتاب نظموں اور کہانیوں سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد حرف تہجی آتا ہے اس نسابی کتاب میں کس انداز نظر کو اپنایا گیا ہے تو اس میں اوپر سے نیچے کے انداز نظر کو اپنایا گیا ہے آفشن 2 اس کا صحیح ہے چلیئے سوال نمبر 142 کے بعد 143 آپ کے سامنے ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ درج زیل میں سے کون سا بیان درست ہے اس میں پڑھیں گے پہلی جماعت کے بچے انگریزی بلکل نہیں جانتے یہ تو غلط بات ہے اسی طرح سے نمبر 2 میں دیکھئے کہ بچے تجربات کا خزانہ لے کر اسکول آتے ہیں 143 کا بلکل صحیح بات ہے بچے خزانہ تو لے کر آتے ہیں لیکن اگلا آفشن بھی دیکھئے پوچھا جا رہا ہے کہ بچے جب اسکول آتے ہیں تو وہ ایک خالی سیلیٹ کی طرح ہوتے ہیں بچوں کو بہت سے الفاظ رٹانے کے بعد زبان کی تعلیم دینی چاہیے بلکل غلط وہ خالی سیلیٹ کی معنی میں نہیں ہوتے ہیں بہت سارے تجربات وہ لے کر تو آتے ہیں اس کا صحیح جواب آفشن 2 ہی ہے چلیئے اب 1444 نمبر میں دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں بہت آسان سا کوشن پوچھا گیا ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایک بچہ اپنی پہلی زبان قدرتی طور پر ڈاڈ ڈاڈ ہے کیا تو اس کا صحیح جواب 144 کا تین ہے حاصل کرتا ہے قدرتی طور پر حاصل کرتا ہے بچہ اس کے بعد آپ دیکھیں پوچھا جار 145 نمبر کوشن ہے آپ کے سامنے اس میں ہے کہ در جزائل میں سے کس کا شمار وصول کرنے کی مہارتوں میں ہوتا ہے وصول کرنے کی مہارتوں میں کس کا شمار ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن سننا اور پڑھنا اس وصول کرنے کی مہارتوں میں شامل ہوتا ہے اسی طرح سے 146 نمبر ہے اب یہ بہت آسان ہے استاد صفت کی تاریف یعنی quality کی adjective کی تاریف طلبہ سے کم از کم اپنی ایک خوبی بیان کرنے کے لیے کہہ کر کرتا ہے وہ definition کرنے سے پہلے کسی بچے سے کہتا ہے کہ آپ اپنی خوبی ایک بیان کیجئے اس طریقہ ایک کار کو کیا کہا جاتا ہے 146 کا صحیح جواب ہے آفشن ون استقرائی طریقہ ایک کار کہا جاتا ہے اس کو اور یہ بچے اس میں زیادہ سیکھتے ہیں سوال نمبر 147 میں ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کون سی زبان مدد سے کون سی زبان سیکھی جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب 147 کا 2 ہے یعنی دوسری زبان جو ہوتی ہے وہ سیکھی جاتی ہے پہلی زبان تو وہی ہے جو بچہ جو ہے کیا کرتا ہے اپنے آپ بولنے لگتا ہے اس کے بعد ایک مادری زبان ہوتی ہے گھر میں بولی جانے والی زبان یہ سب تو عام طور پر یوں ہی سیکھ جاتا ہے رسمی طور پر دوسری زبان ہی سیکھی جاتی ہے آفشن کے مطابق سوال نمبر 148 دیکھیں آپ کے سامنے بہت لمبے آفشن بھی ان کے دیئے گئے ہیں پڑھ یہ استاد ننہے طلبہ کو نئے الفاظ کی تدریس کے لئے حقیقی اشیاء استعمال کرتا ہے کیونکہ جو استعمال کرتا ہے تو اس کا جواب صرف ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیتے ہیں تو اس کا جواب ہے آفشن 3 یعنی طلبہ جو چیزیں حقیقی زندگی میں دیکھتے ہیں ان سے مربوط کرنے اور اپنی زبان میں ادا کرنے میں معاون ہوتے ہیں یعنی جوڑ پاتے ہیں اور اس کو وہ بول پاتے ہیں اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے کے لئے یعنی تدریس کے لئے حقیقی اشیاء کا استعمال استاد کا کرنا اچھا اور مفید ہوتا ہے 149 میں پوچھا جا رہا ہے زبان کی درسیات میں عدب کو شامل کرنا چاہیے کیونکہ زبان کی درسیات میں عدب کو شامل کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ بہت آسان ہے وہ یہی ہے کہ یہ مستند زبان کی تدریس اور آموزش کا ذریعہ ہے اوپشن ون صحیح ہے ایک سو پچاس نمبر بھی دیکھی لیجئے یہاں پر آپ پوچھا جا رہا ہے زبان کے کلاس روم میں کہانی سنانے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس سے یعنی زبان کے جو کلاس روم ہے اس میں کہانی سنانے کی اہمیت ہے اس کی وجہ کیا پر موجود ہوتی ہے بچے اس کو سمجھ بھی پاتے ہیں آپ نے یہاں تک بہت غور سے سنا ہے آپ کے سامنے یہ آنسر شیٹ بھی ہے ہم یہ بھی آپ کے سامنے پیش دے رہے ہیں اسی طرح سے آئیں تو یہاں پر دیکھیں کہ آخیر میں بھی کچھ ہدایات آپ کے لئے کہتے ہیں اب پچتاوت کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کھید تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور ضرور ہمیں کمنٹ کر بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگی تاکہ ہم اگلی بار کچھ بدلاؤ کر سکیں آپ کے من کے مطابق کر سکیں چلیے پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم